اسلام علیکم آج زائقہ رحمت کچن کے اندر آپ بنائیں گے میرے ساتھ ملکر فش فرائے اور فش کو بہت آسان طریقے سے مسالہ لگائیں گے اور کچھ دیر ہم اس کو مہرینیٹ کے لیے بھی چھوڑیں گے اور اس کے اندر شیزوان ساوس اور چاٹ مسالے کا استعمال ہوا ہے گرم مسالے کا بھی ہوا ہے تو اس کی ریسپی آپ ڈسکرپشن ضرور چیک کریں اس میں میں ڈال دوں گی اور اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ آپ سے کروں گی کہ فوڈ آور میری سٹوڈنٹ کا چینل ہے اور وہ بہت اچھا چلا رہی ہیں اور میری دعا ہے کہ اللہ کریں ان کا چینل اسی طرح پھلتا پھولتا رہے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور ان کو دیکھیں لائک کریں شیئر کریں ان کی حسنہ افضائی کریں اور ماشاءاللہ بہت اچھا کر رہی ہیں وہ اور دعا ہے اللہ سے کہ اللہ ہونے کامیابی دے تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں جی جناب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فش فرائی کرنی ہے اور یہ فش میں لے کر آئی تھی اس کو میں نے اچھی طرح سا ادھر سے کروا کے لائی تھی پھر اس میں اجوائن پیس کے ڈالی تھی اور نمک اور اس کو گھنٹا رکھ دیا تھا اس کے بعد اچھی طرح ہے اس کو دھو کے ٹاول کیچن کے ساف ٹاول سے آپ اس کو ٹرائے کریں اگر نہیں کریں گے تو مسالہ پانی الگ ہو جائے گا مسالہ الگ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ پانچ کلو فش ہے اور اس سے اس کے اندر اس کی مرینیشن کریں گے اور اس میں کہہ کے جائے گا آئیے دیکھئے دو چمچ چاٹ مسالہ ایک چمچ ٹیبل سپون ہے یہ بڑا والا ایک ٹیبل سپون اس میں جو ہے تو کٹا گرم مسالہ دو ٹیبل سپون اس میں چاہیں گی سرکھ مرچ نمک ہز بے جائے کا درک لسن کا پیسٹ اتنی تعداد میں دو بار ٹھیک ہے اور تھوڑا سا فوٹ کلر اور تھوڑا سا اس میں چاہے گا شیزوان سوڑ ایک ٹیبل سپون شیزوان ساس ٹھیک ہے تھوڑا سا آئیل بے اس کا ڈال رہی تاکہ کلر زیادہ اچھا ہے ٹھیک ہے اب ہم مکس کریں گے اور دو چمچ بلکہ چمچ سے نہیں اٹھنے والا اتنا سا دیں تھوڑا سا ہملی کا پلپ ہمیں سارے مسالے کو مکس کریں گے اور فش پہ لگائیں گے اور فش کو میری نیٹ کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے جی میں نے پانچ پانچ کلو مچھلی کو میں نے مسالہ لگا دیا ہے اور اچھی طرح اس کو مسالہ لگایا ہے نہیں کوئی جگر نہیں چھوڑیے اور اس کو میری نیٹ کے لیے میں کمس کم اس کو آدھا گھنٹہ چھوڑوں گی ٹھیک ہے اس کو ٹائم نہیں ہوتا پندرہ منٹی مشکل سے ملتے ہیں ہمیں چھوڑنے کے لیے کوکنگ کے دوران لیکن میں اس کو کوشش کروں گی کہ آدھا گھنٹہ چھوڑ ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد فرائی کرتے ہوئے آپ کو دکھاتے ہیں بس یہ ہو گئی ڈن ہو گئی یہ ساری ٹھیک ہے جب ہم اپنی فیش شیلو فرائی کرنے لگیں پیرینیٹ کے لیے رکھی تھی پھائی کے لیے ڈال رہی ہے اس میں ہم سنگیرے جناب کیسی لگی آج کی یہ ریسیپی فش فرائی کیے آپ کے سامنے ہی پانچ کلو مچھلی کو میں نے مسالہ لگایا تھا اور وہ ظاہر ہے جب 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 جو کھائے گا گرم گرم تاز تازی پک جائے گی ابھی آپ کو فرائی کر کے دکھانا تھا اس لئے میں نے یہ فرائی کر لی ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ریسیپی اچھی آئے گی اچھی لے سوری آسان لگے گی اور اس کو آپ ضرور بنائیں میری تو خواہش ہے کہ آپ لوگ ضرور بنائیں آسان ہے ذائقہ دار ہے بہت ٹیسٹی ہے آپ بنائیں گے اس طرح اور یہ جو اوپر تھوڑا سا جو نظر آرہا ہے اس کے اوپر یہ میں نے چاٹ مسالہ جب مچھلی فرائی کر کے نکالتی ہوں نا تو گرم گرم مچھلی کے اوپر وہ میرا اپنا ہوم میٹ چاٹ مسالہ ہے وہ گرم گرم ڈال دیتی ہے وہ اس پر اسٹکی ہو جاتا ہے تو یہ اتنی زیادہ یہ ٹیسٹی ہوتی ہے کہ اس کو نہ کسی لیمو کی اور نہ ہی کسی سائلٹ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی بہت آسانی سے آپ دہی کرائیتے کے ساتھ یہ دہی کی چٹکی کے ساتھ آپ کھا لیں کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کریں تینکی سو مچ جزاک اللہ آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا اور اسی طرح دیتے رہے اور بلکہ ایک میری سٹوڈنٹ ہیں انہوں نے فوڈ آوار ایک چینل بنایا ہے اور بہت میری بلینٹ سٹوڈنٹ ہیں بہت فرما بردار ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے چینل بنایا ہے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کے بھی چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور حوصلہ افضائی کریں ان کی اور وہ جو کچھ بھی بنا رہی ہیں بہت اچھا بنا رہی ہیں اور بہت نئی ہیں وہ اس فیلڈ میں تو کائنڈلی ان کے لیے ضرور آپ سبسکرائب بھی کریں شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں تینکی سو مچ آج کی ریسیپی دیکھنے کا پسند کرنے کا شکریہ جزاک اللہ اور میری لیے بھی اپنے لیے بھی وہی ریکویسٹ کروں گی کہ نئے آنے والے ضرور چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور شیئر کریں لائک کریں آپ کی حوصلہ افضائی سے ہی یہ سب چیزیں چلیں گی اکیلے تمہیں کچھ بھی نہیں کر سکتی تینکی سو مچ جزاک اللہ خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں اللہ حافظ